آقا فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک بڑھگایا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا یہ دنیا کی آگ جلتی ہے روشنیاں مانتی ہے وہ بھی جلی تو سرخ تھی پھر بڑھگی تو اس کا رنگ سفید ہوا اور پھر بڑھگایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہوا فرمایا جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے اس آگ میں کسے ڈالا جائے گا جس نے کسی کا ایک انچ دبایا ہوگا وہ وہاں سے امانت کو اٹھائے گا ستر سال جاتے لگے گے اور پلٹے گا ستر سال پھر لگے گے جب قریب آئے گا تو جی ہی جی میں خوش ہو جائے گا کہ اب میری جان چھوٹ جائے گی لیکن وہ امانت پھر اس کے ہاتھ سے گرے گی جہاں سے اٹھا گے لیا تھا وہیں جا کے وہ پھر گرے گی تو یہ عذاب یہ سزا اسے بار بار دی جائے گی جس نے کسی کا ایک انچ بھی دبایا ہوگا ہم یتیموں کا مال بھی کھا جاتے ہیں ہم بیوہ سے بھی چھین لیتے ہیں تو فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ کسی کا حق غصب کیا ہے واپس لٹا دو اور ایک نشانی توبہ کی یہ ہے کہ جس سے جھگڑا کیا ہے اس سے معذرت کر لو مجھے ایک گوڑا ملا تقریباً ان کی عمر ساٹھ برس ہے اور وہ اپنے غم کی کہانی سناتے ہیں اپنے بچھڑے لوگوں کی داستان سنانے لگے اور کہتے ہیں کہ پینتیس سال ہوگے میں اپنے بھائی سے کلام نہیں کیا یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ بھائی بھائی سے زمین کے لیے نہیں جھگڑا ہوگا بچوں میں جھگڑ پڑے ہوگے بچے تو دس منٹ کے بعد پھر اسی طرح اسی میدان میں کھیلتے ہیں تو ہم کتنا غلط کام ہے کہ بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا فرمایا اگر کسی سے جھگڑا کیا ہے تو اس سے معذرت کر لو اور ایک نشانی یہ ہے کہ آئندہ عظم کرو کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اور چھڑی نشانی فرمایا جس طرح نفس کو گناہوں سے فروا کیا فرمایا اس کو عطاعتِ الٰہی میں لگا دو محنت و مشقت میں ڈال دو فرمایا جس میں یہ چھے چیزیں پائی جائیں گے اس کی سچی توبہ ہوگی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے یہ خشیتِ الٰہی کا غلبہ تھا اسی لیے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ تیز ہوا چلی حضور کبھی کمرے میں داخل ہوتے کبھی باہر آ جاتے ہیں فرما دی ہیں کہ میں نے یہ استراب دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ یہ بے چینی کیسی تو حضور فرما دی ہیں میں ڈرتا ہوں یہ ہوا کہیں قومِ آدھ والی نہ ہو اس قدر خشیتِ الٰہی ہے نظر تابع ہیں اور حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہیں تیز ہوایں چل رہی تھی سرخ آنیاں آ رہی تھی تو نظر کہتے ہیں کہ انس یہ بتائیں کیا حضور کے زمانے میں بھی ایسی آنیاں آتی تھی تو حضرتِ انس فرما دیں خدا کی پناہ حضور کے زمانے میں اگر تھوڑی سی تیز ہوا چلتی نہ تو ہم تھوڑ کر کے مسجد میں چلے جاتے اس خوف سے کہ کہیں قیامت نہ آجائے یہ ان کی کیفیت تھی تھوڑی سی ہوا چلتی تو ان کے رخ مسجدوں کی طرف ہوتے تھے دو ہزار چار میں منسیرہ سے زلہ باگ تک ایک جھٹکا لگا تھا اور ایک لاکھ انسان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی اب اس منظر کو آج تک نہیں بولیں تیز ہواوں کا رخ شمالی علاقہ جات کی طرف تھا پن بھر میں بچے یتیم ہوئے عورتوں کے سحاب اجڑے بہنوں کے ارمان کچھلے جو سخاوت کے دیغتہ تھے لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکول لیے وہ بھی بھیق مانگ رہے تھے یہ کل کی کہانی ہے جب ایک لاکھ انسان مٹی میں ملا تو خیال تھا کہ اللہ کے گھر بھر جائیں گے ہمیں موقع ملا ہم بچ گئے پنجاب کے رہنے والے نمازی بن جائیں گے اخلاق اگر زباد پذیر ہیں تو بحال ہو جائیں گے رشتوں کی قدریں زباد پذیر ہیں تو بحال ہوگی خیال یہ تھا کہ وہاں تو جزوی عذاب آیا اور انہیں سزا دی گئی انہیں خاند میں ملا دیا گیا اور ہم پنجاب والے بچناوالے والے ہم اللہ کے حضور چھکنا شروع کر دیں گے لیکن جب صبح ہوئی تو تفسرہ ہر شخص نے سنا کہ وہ بڑے بدکار لوگ تھے وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے مانا کہ وہ آبرو ریزیاں کرتے تھے تو کیا ہم جو ہے بڑے حاجی صلاح اللہ ہیں اگر ان کے اخلاق کھوگنے ہیں تو کیا ہم ہمارے پاس اچھے دوئیے ہیں اگر ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے محروم تھی تو کیا ہم تحجد گزار ہیں اگر وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے تو کیا راتیں ہماری رنڈیوں کے ساتھ نہیں گزرتی اگر رات کو شراب کے جام چلتے تھے تو کیا ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اوہ بھائی اگر من میں گریبان میں مو ڈالے تو اگر ایک اُگلی کسی کی طرف کرتے تو تین ہماری طرف ہوتی ہیں تقاضہ تو یہ تھا کہ مسجدیں بڑھتی پیشانیوں میں سجدوں کا نور آتا آنکھوں پر حیاء کے پہرے بیٹھتے کانوں میں قرآن کے نغمیں بڑھتے لیکن ہم نے کہا وہ پڑے بدکار تھے اس لیے اللہ ان سے ناراض ہوا اور انہیں مٹھی میں ملا دیا صحابہ کہتے ہیں کہ جب تھوڑی سی بھی ہوا چلتی تو ہم در کے مسجد میں چلے جاتے کہ کہیں قیامت نہ آجائے لیکن ہمارے کان پہ جھو تک نہیں رہی تھی ہمیں چیخ چیخ کے اللہ کا منادی بولاتا ہے ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی حضرت علی فرماتی ہے آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا آج ہم پرواہ نہیں کرتے تو قیامت کو سینہ پڑے گی ہمیں میں نے بابے کو پڑھا ہے فقیر کو پڑھا ہے وہ چونک میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے کہا بابا جی آپ کیوں رو رہے ہو اس نے کہا بیٹا یہ دیکھ امیرزادے بھی گزر رہے ہیں اور امیرزادیاں بھی گزر رہی ہیں اللہ کا منادی حیال السلام کی صدائیں دے رہا ہے لیکن ان کے کان پہ جون تک نہیں رہی میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے کہ لوگ معافی نہیں مانگتے وہ رحمت برساتا ہے یہ دامن نہیں پھیلاتے دوسرا دن ہوا اس جوان کی ملاقات پھر اس بزرگ سے ہوئی لیکن اب کے بار چونک میں نہیں قبرستان ہوئی اور وہ بزرگ وہاں بھی رو رہا تھا اس جوان نے کہا بابا جی آپ بڑے ہی عجیب ہو عبادیوں میں بھی روتے ہو اور غیرانوں میں بھی روتے ہو کہا یہاں کیوں رو رہے ہو وہ بابا کہتا ہے بیٹے یہاں اس لیے روتا ہوں کہ یہاں دنیا معافی مانگتی ہے لیکن اب اللہ معاف نہیں کر رہا اب قبر میں آگ ہے قبر میں شولے ہیں قبر میں چیخے ہیں کہا یہاں دنیا معافی مانگتی ہے لیکن اب اللہ معاف نہیں کر رہا آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا عمال کا نشک